باپ کاثر ہو ایک دفعہ چہرہ دیکھنا سو طواف سے افضل ہے اور جن کے ماں باپ ولی ہو نیک ہو سرکار کے عاشق ہو نبی پاک کے دیوانے ہو دروض پڑھتے پڑھتے اچھتے ہو دروض پڑھتے پڑھتے سوتے ہو نماز کے پہبند ہو اور جب نبی پاک کا ذکر آئے ان کی آنکھیں آنسل بلسانہ شروع کر دے ایسے ماں باپ کے چہرہ دیکھنے میں کتنے سواب دے دروض پڑھتے پڑھئے میں چوتھی حضی سے پاک آز کر دوں سرکار اسلام علیہ کا یا رسول اللہ دیکھیں ساتھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ان کا انداز ہی کچھ اور ہے آنکھر نسبت کا کچھ نہ کچھ رن کو نظر آنا چاہیے کہ نہیں یہ انداز میرے شہر شاہر ہے تو جب نسبت کی بات آتی ہے تو اقبال کہتا ہے اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملنا نہ وائز نہ حقیق اگل کچھ کہیں بات وہی کرنی چاہیے جس سے دل خوش ہو جیسے دل خوش ہو بات وہی کرنی ہے ابو پکر صدیق مرید ہوئے سرکار ہم بھی مرید ہوتے ہیں کتنے مرید ہیں خاجر صاحب کے یہاں پر کتنے مرید ہیں اور آستانوں کے یہاں پر مرید ہوئے رنگ نہ چڑھا تو پھر مریدی کس کام کی سیدنا صدیق اکبر مرید ہوئے اپنے پیر کے ساتھ ہجرت کی پیر بھی کیسا جس کے نبی مرید ہے رسول مرید ہے اللہ اکبر جب مدینہ شریف پہنچے اتنا رنگ چڑھا اتنا رنگ چڑھا اتنا رنگ چڑھا شیخ کا مرشد کا اتنا رنگ چڑھا کہ مدینے کے انسان کو پتہ ہی چلا سرکار کون ہے ابو بکر کون ہے تو کوئی حضرت ابو بکر کے ہاتھ ٹوم رہا تھا کوئی سرکار کے ٹوم رہا تھا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ ان کو پتہ نہیں چلا نوکر کون ہے آقا کون ہے خادم کون ہے محبوب کون ہے مالک کون ہے مملوک کون ہے محبوب کون ہے بندہ کون ہے مالک کون ہے بکنے والا کون ہے جس کے نام پہ بکتا ہے وہ کون ہے اسیر کون ہے جس کی ظنفوں کا اسیر ہے وہ کون ہے تو پھر فورا نہیں اپنی چادر آپ کے پاس بھی چادر ہے صدیق اکمر کے پاس چادر ہے جزا کے اپنی چادر کھولی اور سرکار کے سر انمر پر چھاں کر کے کھڑے ہو گئے اس طرح چھاں کر کے سرکار کے سر پر کھڑے ہو گئے کھڑی کی چادر تو سارے انسار کو پتا چلا جو چھاؤں کرتے ہیں وہ نوکر ہوتے ہیں جو چھاؤں میں بیشتے ہیں وہ مالک ہوتے ہیں اب سارے سرکار کی طرح جھکا ہے تو رنگ بڑی بات ہے نسبت کا رنگ بڑی بات ہے تو یہ بحمدللہ ایک اصلاحی بیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ان اللہ تعالی لا یندر الا صور اکم ولا کیندر الا ما کی قلوب اکم اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں اگر کسی کا دل چوٹ کھا جائے کسی کو ماں باپ کا عدب مل جائے تو شاید مجھ جیسے بیادبوں کو بھی توہی کی عدب مل جائے اللہ رحمت فرمائے اور اگر کوئی نیک خوش ہو گیا اس کی دعا سے میرا خاتمہ اچھا ہو جائے دنیا تو آکھے سوکے نب جائے گی خاتمہ اچھا ہو تو بڑی بات اچھا خاتمہ کئی لوگ جمان داریاں رکھتے ہیں شادی کے وقت مندوا دیتے ہیں اسی کو برا خاتمہ دیتے ہیں کئی لوگ جمان نماز پڑھتے ہیں شادی ہوئی تو نماز گئے اسی کو برا خاتمہ کرتے ہیں دعا پیجئے اللہ خاتمہ اچھا کرتے ہیں ہر آنے والا دن اچھا ہو یہ نبی کے غلاموں کی شام ایک نمہ پھر درود پاک السلام علیکم والا آلے کا و صحابے کا یافن حضرت یاقوب علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر یہ حضرت یوسف کے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور حضرت اسحاق کے ویٹے اور حضرت ابراہیم خلیل کے پوتے حضرت یاقوب یاقوب کا منہ پیچھے آنے والا یہ دو بھائی کچھے پیدا ہوئے تھے ایس اور یاقوب پہلے ایس آئے تھے امی کے بطن سے باہر پھر یہ آئے تھے اس لیے ان کا نم یاقوب رکھا یہ اپنے والد کے بڑے فرما بردار تھے ایک دفعہ اگر نہیں آنے دے گا تو فرما برداری میں کمی ہے اگر نہیں آنے دے گا تو پورا فرما بردار کھڑے ہوگئے اللہ پاک نے انتہان کے لیے جبریل امین کو بھیجا بشری بھیس میں فرمایا جاؤ نبی کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے اور نبی کا حکم ماننے کے لیے کھڑا ہے اس کو کہو میں اندر جا جاؤں اور پھر تمہاری جبری طاقت ہے لگا دینا اندر جانے جبریل آئے کہا میں آپ کے بابا سے ملنے آئے ہوں آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی اور کہا حضور میں میں نے ضرور جانا ہے فرمایا جا کے دکھاؤ اب سید الملائکہ فرشتوں کا امام سید الملائکہ اپنی خدا دار طاقت ایک پر مارے تو دنیا کو حلات کر کے رہے اپنی طاقت شروع کر دی نہیں جانتا تھا جو دروازے پہ بظاہر نگے باندھ بن کے کھڑا ہے یہ تو اللہ کا نبی ہے اور جہاں جبریل کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں نبی کی طاقت کی ابتدہ ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ تیری بھول ہے تو اندر جائے گا اسے روک لیا جب روک لیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام مسکرائے مر کے دیکھا فرمایا بیٹا اسے آنے دو یہ تو اللہ کا مقرب پرشتہ ہے جبریل ہے تو آپ نے پھر اپنے والد کے حکم سے ان کو چھوڑا اور جانے دیا اب حضرت اسحاق علیہ السلام خشوے اپنے بیٹے پر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے فرمایا مولا اس نے میرے حکم میں تھوڑا سا بھی فرق نہ کیا میرے اس بیٹے کی نسل میں نبوت کو جانی کرتے تو باپ فرما بردار بیٹے کے لیے نیک باپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ایک حضرت یعقوب کی نسل سے اکتر ہزار پیغمبر پیدا اکتر ہزار نبی پیدا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اور دوسرے حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجریب لے آئے بظاہر اکیلے تھے قدموں میں ساروں کے میلے تھے کوئی ان جیسا نہ آیا نہ آئے گا سارے پھر ان کے مریض بن گئے لیکن والد کی فرما برداری کی یہ برکت ملی کہ سارا زمانہ اکتر ہزار نبی حضرت عساق علیہ السلام کے اس بیٹے کی نسل سے چلے ماں باپ کی فرما برداری کی بہت بڑی عظمت ہے آخری حدیث سے پاکر کرتا ہوں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدید میرے ماں باپ کا کیا ہوتا ہے یعنی میں ان کو کیا حصیت میں تو آپ نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہیں وہ دونوں تیری جنت ہیں وہ دونوں تیری جنت ہیں کیا مطلب مہدسین فرماتے ہیں ان کی غلامی کال تو گھر میں جنت ہے ہاں ان کے قدموں میں جنت ہے جتنا ان کو راضی کر اتنی جنت داخل حاصل کر اور جتنا ان کو دکھ ہی کرے گا اتنا ہی جنت کا ہتبار با جائے تو بھائیو آج لوگ جنت پتہ نہیں کہاں کہاں دوننے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جنت تو ان خوشبختوں کے قدموں میں ہے جن کا ہم آئے دن دل دکھاتے ہیں نراز کرتے ہیں جانوں کی خاطر کبھی اجار کرتے ہیں کبھی بیلیوں کی خاطر کبھی مہدداروں کی خاطر کبھی اپنے نفس پلیت کی خاطر یقین کیجئے جتنا ہم گی کوئی پڑھا لکھا ہو جب ماں باپ کی بیتگی ہو تو سمجھو وہ سب سے بڑا جاہل ہے ہر انسان کی زندگی میں غفلت کے دن آتے ہیں لیکن خوشبخت وہ انسان ہے جس کی دنیا میں اللہ آنکھیں کول دیتا ہے دنیا میں ماں باپ کا مقام سمجھ آ جاتا ہے اور ان کے جیتے بھی ان کو اتنا خوش کر لیتا ہے کہ وہ اپنے جیتے بھی کہتے ہیں میں دنیا میں بھی راضی ہوں میں آخرت میں بھی راضی ہوں غالبا حضرت بابا بھولے شاہ کا قول ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں آپ جنتی ہیں تو کچھ دیر توقف کے بعد آپ نے فرمایا تین باقوں میں سے اگر ایک بات میرے پاس ہوتی تو میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا تھا لیکن آپ پیارے مصطفیٰ کی شفاعت کی امید اللہ کے کرم پہ بھروسہ ہے دعویٰ نہیں ہے تو لاجلے ہوتے ہیں انہوں نے پوچھ لیا وہ تین چیزیں بھی بتا دو فرمایا کافر ہوتا کفر سے اسلام میں آتا تو پھر بھی دعویٰ کر سکتا تھا بیوی ہوتی شوہر کی فرما برداری کرتی وہ کہتا میں تجھ پہ راضی ہوں پھر بھی دعویٰ کر سکتا تھا بیٹا ہوتا باپ کا اور جیتے جی باپ کے لوگوں کے سامنے سنوا دیتا کہ میں اس پر دنیا میں بھی راضی آخرت میں بھی راضی پھر بھی دعویٰ کر سکتا تھا تو اللہ والوں نے بھی ماں باپ کے عظمت کو مانا ہے اور بیہن کیا ہے ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں بھلے کوئی گستاک لوگ ماں باپ کی بیعتبیاں کریں خدا نہ کریں ہم عدب والے لوگ ماں باپ سے دور ہو جائیں یا ان کی بیعتبیاں کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا عدب نصیب فرمائے یہ ماں باپ یہ والد صاحب کا ختم ہے میں چونس آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جب میں بغدادی مسجد میں آیا تھا انیس سو اٹھانوے کی باری انیس سو اٹھانوے کی باری پہلے دن سے وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھوڑا سا گزرا کے وہ بہت زیادہ نبی پاک پہ درود پڑھنے لگیا بہت زیادہ شہدہ اتنے سے وہ جہاں نباز پڑھتے تھے اپنے امام کے کہ کبھی کچھ سید بادشاہ بھی رستے پہ انہیں کوئی بات کر دیتا نہ کہ وہ آپ کے امام صاحب سخت ہے یہ ہے تو مجھے ایک سید آل رسول نے بتایا کہ وہ کہنے لگے شاجی چپ کرو آپ کو نہیں بتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے بس ساری زندگی انہوں نے دو ہی تو کام کیے نبی پاک کے صحابہ کی عزت بتائی نبی پاک کی آئی کی عزت بتائی تو وہ شاہ صاحب گئنے لگے میں ہس پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ عبد الحمید جو ہے وہ دیوانے آیا اس گھر میں میں آتا تھا یہ بیٹھک ہے اس حویلی میں تو میں کب ہی ان کی زندگی میں نہیں آیا اس بیٹھک میں میں آیا الحمدللہ شروع سے اسی طرح عادت کی اچھی یا بری خدا مر کے دم تک نزید کرے تو مرہوم بچیوں کو حکم دیتے کہ آپ مولانا صاحب کو آکے سلام کرو تو یقین کرے میں پانی پانی ہو جاتا ہے یہ کو لوگ اپنے مرشدوں کو مشاہد کو سادات کو عزت دیتے یہ میں وہاں بات کر رہا ہوں جہاں یہ وقوع ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مسجد میں بیان کروں وہ بچیوں کو کہتے تھے ان کو سلام کرو پھر جب ان کی کسی بچی کی دی ہوتی نہ ان کو ٹینڈ کی فکر نہ روٹی کی فکر نہ دعوت ناموں کی فکر بس رول مجھے کہتے نکاح آپ نے پڑھنا ہے بس آپ نے کہیں جانا نہیں ہو میں نے کہا چاہوئے صاحب میں نے کہیں نہیں آیا بس نکاح آپ نے پڑھنا ہے بس رول مجھے بلا ناغا کہتے میں بھی سمجھتا تھا یہ محبت ہے ان کا پیار ہے ان کی شکت ہے پھر وہ چوک میں کبھی کسی پھٹے پر کبھی کسی پھٹے پر بہتتے تو طرح طرح کے لوگ چوکوں میں بہتتے ہیں سرکار نے فرمایا بدترین جگہ بازار کیونکہ یہاں شغلی ہو دی تو وہ بہتتے تھے کوئی بندہ ادھر ادھر کی بات کرتا تھا تو اس سے کہتے تھے تم بغدادی مسجد میں آکے جمل پڑھو تمہیں پتا چلے نبی پاس کی کیا شان ہے با ربکا لا تعبدو إلا ایاه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبرت فلا تكن لهما اهدوما أو كلاهما فلا تكن لهما افروا ولا تنهروا ما وكلهما سولا كريما واخفر لهما جناحا ظل من الرحمة اتبق رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایوها الكافرون لا اعبد ما تابدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لكم دینكم اليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الثمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الثمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلک ومن شر غاسق إلى وکب ومن شر نفاتات في الأکد ومن شر حاسد إلى حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْلِسُ فِي صدورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعیم اہدن السراط والمستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضادنیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام ذلك الكتاب لا ریب فيه هدن للمتقین الذین يؤمنون بالغیم ويقيمون الصلاة ومما لذکناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل ایليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم ينقنون اولئك على هدن من ربهم وولئك هم المفلمون وإلهكم الاله الواحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان رحمة الله قريب من المثلین دعواهم في یا سبحانه اللہم وطحیتهم في یا سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمين وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبیجین وكان اللہ بكل شيء عالیما ان اللہ ومنائکته يسلون على النبي يا ایوها الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما سلو اللہ وعلى النبي له وعاله سلو اللہ وعليه وسلم سلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزت سلو اللہ وعليه وسلموا سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الهم تو زوری صاحب